اوم نمس شیوائے رادے رادے بھگتوں کیسے ہو آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے بھگوان سیف سنکر کی لالا کی کرپ آپ سب بھی بھگتوں پہ بنی رہے آپ کی بار دو ساون کے ساون ہے تو پورے ساون کے مہینے ہم بھگوان سنکر کی پوجہ سیوہ ورت کرتے ہیں شیوالے میں جا کے اور کسی کانوس اگر شیوالے میں نہیں جایا جاتا تو آپ گھر پر بھی بھگوان سنکر کی سیوہ پوجہ کر سکتے ہو تو ایک دم جو سرل طریقہ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو ہم گھر پر بھگوان سنکر کی پوجہ سیوہ کیسے کریں تو اگر آپ کے پاس سیوالنگ ہے تو آپ سیوالنگ کا پوجہ کر سکتے ہو اگر سیوالنگ نہیں ہے تو پھر آپ تصویر کا پوجہ کر سکتے ہو تصویر بھی نہیں ہے تو پھر آپ پارتھر سیوالنگ یعنی کی مٹی کا سیوالنگ بنا کر کے بھی بھگوان سنکر کی پوجہ سیوہ کر سکتے ہو پارتھر سیوالنگ کا بھی ساون کے مہینے میں بہت بڑی مہینہ ہوتی ہے اور ایک منٹ سے کم سم میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور پھر آپ بگوان سنکر کی سیوہ پوجہ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمیں سیولنگ کا پوجن کریں گے کیوں میں ڈیلی سیولنگ کی پوجہ کرتی ہو بگوان سنکر کی تو یہاں پہ ہمیں سود جل سے سنان کرائیں گے سود جل میں ہم نے گنگا جل جرور ڈالنا ہے اس کے بعد میں ہم کرائیں گے کچھے دوسرے سنان تو آج ہے سو موار کا دن تو سو موار کے دن پنچہ عمری سے کچھے دوسرے گندودک سنان یا فی چندن کالیپ لگا کر کے بھی بگوان سنکر کو آپ سنان کرا سکتے ہو جیسے آپ کو صحیح لگے ویسے آپ سنان کرا سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نے کچھے دوسرے سنان کرائے ہیسپن کریں گے ہاں پہ پوجہ اور ہیسپن کرا رہے بگوان سنکر کا سنان تو یہاں پہ پھر کرائیں گے سود جل سے سنان اچھی سے بگوان سنکر کی مساج کریں گے اور ایک بھی بون دی دودھ کی سیولنگ پہ نہیں رہنی چاہیے ہم نے اچھے سے سنان کرانا ہوتا ہے تو اچھے سے ہم نے سنان کرائے اور اس کے بعد میں بھگوان سنکر کریں گے ہم انگ پوسن سنان کرائے پوری پوجہ کرے اس ٹیم پہ ہم نے بھگوان سنکر کا منتر کا جاب کرنا ہے پورے سیپریوار کا ہم نے دھیان کرنا ہے اور من ہی من منتر کا جاب چلتا رہے پوجہ چلتی رہے ہماری اس پرکار ہم نے بھگوان سنکر کی پوجہ کرنی ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم گھر پہ پوجا کرتے ہیں یا پھر مندر میں پوجا کرتے ہیں مائنے رکھتا ہے تو اپنے بھاؤ کا مائنے رکھتا ہے بھاؤ اچھے ہونے چاہیے پیار بھو زیادہ ہونا چاہیے بھگوان کے پرتی اور آپ نسکام ہو کے بھگوان سنکر کی سیوہ کرو گے تو جو بھی آپ کی منوکامنا ہے سبھی پون ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہم دیں گے بھگوان سنکر کو اتر کی سیوہ اتر ہے تو آپ اتر کی سیوہ جرور دے ساون کے مہینے میں ایک سیسی لے آئی ہے اور ایک سیسی بہت دنوں تک چل جاتی ہے تو ہمیں ایک ٹیم بھگوان سنکر کو اتر کی سیوہ جرور دینی چاہیے ہے تو آپ دے دیجئے اگر نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں سکیپ کر دیجئے اور اس کے بعد میں اگر جنے ہو ہے تو آپ جنے ہو چڑھا دیجئے جنے ہو نہیں ہے تو پھر آپ اکلا اور اپی وستر بھی بھگوان سنکر کو نمیدن کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نکلا اور اپی وستر نمیدن کرا بھگوان سنکر کو اس کے بعد میں ہمیں رودراکس کی مالا ہے وہ نمیدن کریں گے بھگوان سنکر کو بہت زیادہ پریئے ہوتی ہے بھگوان سنکر کو رودراکس کی مالا اگر آپ کے پاس ایک رودراکس ہے تو آپ وہ بھی نمیدن کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسکیپ کر سکتے ہو اس کے بعد میں بھگوان سنکر کو ہم کریں گے چندن سے تلک اگر چندن سے تلک کر سکتے ہو آپ نہیں تو آپ بھسم سے بھی تلک کر سکتے ہو بھگوان سنکر کو رولی سے تلک نہیں کیا جاتا چندن سے یا پھر بھسم سے تلک آپ بھگوان سنکر کو کر سکتے ہو چندن بھی نہیں ہے یا پھر بھسم بھی نہیں ہے تو پھر آپ حلدی سے بھی تلک کر سکتے ہو اس کے بعد میں ہم نے بھگوان سنکر کو تلک کیا پھر ہم نے لالا کو تلک کیا چندن سے اس کے بعد ہم نے جو مٹ کی ہے پانی کی بھر کے گنگا جل ڈال کر کے اور بھگوان سنکر کے نیویدن کیا ہے کہ ایک سپکایشی پورا دن گرتا رہے گا اس کے بعد میں ہم نے دھوپ دیپ یہاں پہ پر جولیت کریں گے سنان کرانے کے بعد میں سب سے پہلے ہم نے دھوپ دیا ہی پر جولیت کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے دھوپ دیا یہاں پہ پر جولیت کر دیا اس کے بعد میں بھگوان سنکر کو ہم نے چندن سے تلق کر دیا تھا ماتا پاروٹی کو گنپتی باپا کارتی کے سندریہ سے ہم ایسے دھان کریں گے اور سب کو ہم یہاں پہ تلق کریں گے اکسر چڑھائیں گے اس کے بعد میں ہم بسم ہیں بسم چڑھا دیں گے بسم ہم نے جرور ساون کے مہینے میں بھگوان سنکر کو بسم جرور چڑھانے چاہیے بہت زیادہ صوب ہوتی ہے بہت زیادہ فلدائک ہوتی ہے تو بسم نے بھگوان سنکر کو جرور چڑھانے چاہیے تو یہاں پہ ہم نے بسم چڑھا دی ہے بھگوان سنکر کو اور ایسے ہم پرم پر وقت بھگوان سنکر کی پوجہ سیوا کریں گے اس کے بعد میں جو دھتورہ ہوتا ہے دھتورہ جو سفید کلر کے پھول ہوتے ہم وہ نیوے دن کریں گے اگر آپ کے پاس بیل پتر ہے تو آپ بیل پتر بھی چڑھا سکتے ہو کئی بار نہیں ہو پاتا تو آپ دھتورہ کے پھول دھتورہ کا جو اس کو مدار کے بھی پتے بول دیتے ہیں اس کو یہ بھی ہم نیوے دن کر سکتے ہیں بھانگ نیوے دن کر سکتے ہیں اور جو دھتورہ کا جو کٹے والا فلاتا ہے نا وہ بھی نیوے دن کر سکتے ہو بیل پتر کا فلاتا ہے وہ بھی نیوے دن کر سکتے ہو ساری چیزیں ہوتی ہیں بھگوان سنکر کو چڑھانے کے لیے تو اس کے بعد میں ہم کریں گے آرتی بھگوان سنکر کی لالہ کی پرہم پروقع آپ کو جیسے آرتی آتی آپ وہ آرتی کر لیجیے وہ بھگوان سنکر کی جب ہم پوجا کرتے ہیں تو الگ سے گنپتی باپا کی آرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے پورا سی پریوعہ کا ہی ہم دھیان پوجن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم پھر اومپ پروقع عارتی کریں گے اور پھر پورے پریوعہ کو ہم ایسے آرتی دے دیں گے اس کے بعد میں ہم خود آرتی لے لیں گے اور ایسے بھگوان کو پھر پرنام کریں گے اور سرلسی پوجا ویدی ہاں پہ ہم نے بتائی ہے گھر پہ ہم پوجا کیسے کریں بھوگ میں بھگوان سنکر کو آپ دودھ کا بھوگ لگا سکتے ہو یا پھر آپ پہ فل کا بھوگ لگا سکتے ہو یا پھر بیل پتر کا جو فلات آپ اس کا بھی بھوگ لگا سکتے ہو تو یہاں پہ میں دودھ کا بھوگ لگاؤں گی بھگوان سنکر کو اور لالا کو تو آج کا لوگ بھگ تو اتنا ہی پھر ملیں گے نیشن لوگ میں ویڈیو اچھی لگیو تو لائک سے سسکرائب کر دینا اور اوم نمشیوائے رادے را